تو اگر کوئی مرد مسلم ملتفت ہو جائے متوجہ ہو جائے کہ ہمیں عرفان کی منزلیں تیہ کرنی ہیں ہمیں معرفت حاصل کرنی ہیں ہمیں عشق کے مدار رجتہ کرنے ہیں تو سفر کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے وہ پہلا قدم جو اٹھانا ہے اس پہلے قدم کا نام ہے استغفار وہ پہلا قدم استغفار ہے گزشتہ تین شبوں سے لاہور میں استغفار ہی کے موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی اور آج یہ بات تیپ آئی جب میں حاضری دے رہا تھا مزار حضرت شاہ کردیس پر کہ یہی موضوع مسلسل رکھا جائے اگرچہ میرا خود بھی ارادہ تھا کہ یہی موضوع مسلسل رکھوں لیکن طبیعت میں ایک تزبزب تھا سوچ رہا تھا کہ موضوع تبدیل کر دوں لیکن جب وہاں پہنچا تو پھر یہ تأقید ہو گئی کہ نہیں یہی موضوع آگے پہننا چاہے استغفار ایک ایسی تعلیم اسلامی ہے جو بے نظیر ہے توجہ رکھئے گا میں کوئی جذباتی گفتگو نہیں کر رہا ہوں کوئی مناظرانہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں دنیا کے جتنے عدیان اور مذاہب ہیں ان سب میں توبہ اور ریپینٹنس وغیرہ وغیرہ کی تعلیم ہے اس کے باوجود میں ارز کر رہا ہوں اس سے بے خبر نہیں ہوں اس کے باوجود میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ تعلیم استغفار جو اسلام نے دی ہے یہ بے نظیر ہے اگر آپ حضرات جت میری آواز پہنچی ہو جو اشتر اولا میں میں گزارش کرتا رہا ہوں کہ خود دین اسلام منفرد ہے یہی تنہا دین ہے اور کوئی دین دین نہیں ہے حدہ کہ یہ بھی کہنا کہ دنیا کے اور بھی کچھ توحینی مذاہب ہیں جن میں سے ایک یہ ہے یہ بھی انصاف سے بعید بات ہے اس وقت کوئی دوسرا توحینی مذاہب نہیں ہے سوائے اسلام کے اس لیے کہ وہ توحید توحید نہیں ہے جہاں خدا یلد بھی ہو یولد بھی یہ اسلام ہے جس نے اس توحید کی حقیقت کو آشکارہ کیا ہے جہاں حضرت حق سبحانہ وتعالی کی ذات اور حقیقت لم یلد ولم یولد ہے اس لیے ہمارے جوان خصوصیت سے جو یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں کامپریٹیو سٹڈیز کر رہے ہیں ریلیجنز کی وہ اس مخالطے میں نہ آئیں کہ دنیا میں اور بھی بہت سے توحیدی مذہب ہیں اور ان میں سے ایک اسلام ہے نہیں اسلام ہی ایک توحیدی مذہب ہے اور کہیں توحید محفوظ نہیں رہ گئی اب جسے در سے توحید حاصل کرنا ہو وہ یا قرآن کے متل سے حاصل کرے یا قرآن کے متل سے درس حاصل کرے اور یا خطیبِ قرآن کے درس سے اس کی شاہ حاصل کرے اب اگر کسی کو توحید چاہیے تو وہ صرف وہی توحید معتبر ہے جو توحید محمدی ہے جو توحید قرآنی ہے جو توحید اسلامی ہے جو توحید علوی ہے جو توحید حسینی ہے توحید کی چاہت ہے تو پھر کر وہ بلا چل ورنہ یہ کلی کھل کے کھلی ہے نہ کھلے گی توحید کی چاہت ہے تو پھر کر وہ بلا چل مشجد کی طبعوں سے ذرا مقتل کی طرف دیکھ توہید تشبیر کے سندے میں مینے سارے حق جزاکم اللہ علیہ وسلم اچھا قطع پڑھا آپ نے لیکن اب یہ داد جو ہے اسے سہارا بنا کر پھر اور حضرات قطعات پیش نہ کریں تو بہتر ہے چونکہ دامنے وقت میں گنجائش کم ہے اور مجھے کچھ عرض کرنا ہے ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد تو میں ارز کر رہا تھا کہ اسلام کی انفرادیت اس کے ہر اصول و فروع سے آشکرہ ہوتی ہے توہید بھی اب منحصر ہے اسلام میں منحصر ہے اسلام میں اور حقیقت نبوت تو منحصر ہی ہے ذات محمد عالمین یہ جملہ یاد رکھئے گا جب لوگ سوال کرتے ہیں کہ آخر ان کی ذات گرامی پر نبوت ختم کیوں ہو گئی تو میں جواب دیتا ہوں کہ چونکہ حقیقت نبوت منحصر ہی ہے ان کی ذات میں تو ختم کس پر ہوگی آغاز بھی انہی سے تھا اختتام بھی انہی پر ہے ان کے نبوت کے درشحات ہیں جو ایک لاکھ دیس ہزار نو سو ننیا نوے انبیاء نظر آتے ہیں جبین نور محمد کے قطرات ہیں جو عرق جبین مصطفیٰ کے قطرات ہیں وہ انبیاء کی فہرس میں نظر آتے ہیں حقیقت نبوت منحصر ہے منحصر ہے ذات محمد بن عبداللہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید منحصر ہے اسلام میں نبوت منحصر ہے ذات پیغمبر اسلام میں اسی طرح جتنے اصول ہیں ولایت منحصر ہے اس ولایت میں جس ولایت تو قرآن نے بیش دیا ہے اصول سے لے کر فروع تک اور احکام سے لے کر اخلاق تک جتنے تعلیمات ہیں اسلام کے سب منفرد ہیں بے نظیر کسی سے قیاس نہیں کیا جا سکتا اور ان تمام تعلیمات تمام اصول و فروع و احکام و اخلاق و آداب میں سے صرف ایک چیز کا اس وقت میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ ہے استغفار جس سے عام طور پر لوگ بے اعتنا ہیں جس کے استغفاف کے مردقے بہن یعنی جسے سبق جانتے ہیں ہلکا سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے وہی سب کچھ ہے سبان اللہ دیکھیں ہر وہ عبادت اہم ہے جو خالصتن لوجہ اللہ کی جائے چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی ہو جتنے خلوط سے کی جائے گی اتنی ہی بڑی ہو جائے گی چھوٹی سے چھوٹی عبادت ہو جتنے خلوط سے کی جائے گی اتنی ہی بڑی ہو جائے گی اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اگر اس کو گناہ کرنے والا خود